اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہیر اس کمیل حیدر ویلکم ٹو کیمپس ڈوٹ پی کے بیٹا آج آپ کا انشاءاللہ ہم یہ جو سیلیبس ہے وہ ہم وائن اپ کریں گے ٹھیک ہے بچے اور کہاں سے کیا تو لازٹ ٹائم ہم نے بیٹا چپٹر نمبر ٹو تھری کو ڈسکس کیا تھا بیٹا ٹھیک ہے تو آج ہم انشاءاللہ یہاں پہ یہ جو آپ کا سیشن کمپلیٹ کر دیں گے بیٹا ٹھیک ہے کل لیکچر نہیں ہوگا کیمیسٹری کا ٹھیک ہے تو آج ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے بیٹا اور باقی آپ کا جو میں نے آپ کو کہا تھا اور یہ جو پیپر ہے سلائیڈز جو ہے یہ میں آپ کو اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں ٹھیک ہے بیٹا احمد وحاب عثمان ٹھیک ہے بچے تو یہ میں آپ کو والیکم سلام بیٹا والیکم سلام میں آج اپلوڈ کر دیتا ہوں آپ لوگ انہیں اس کو پڑھنا ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اور جو ایف ایل پی کا جو ہے سلائبس تھا وہ آپ لوگ انہیں کل پیپر دیا ہے آپ لوگوں کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کی پیپر آتے ہیں تو ان سلائیڈز کو ایک دفعہ آپ لوگ ریوائز ضرور کرنا ٹھیک ہے بچے تو چلے لیٹس سی ہم اپنا لیکچرز سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا اچھا جی آپ کے سامنے سلائیڈز ہو رہا ہے بیٹا that is chapter number 4 chapter number 4 میں آپ کے پاس group 5A اور group 6A elements موجود ہے ٹھیک ہے بیٹا 5A اور 6A elements یہاں پہ موجود ہے اس میں ہمارے پاس جو chemistry میں اس میں جو important ہمارے پاس جو portion ہوگا وہ chemistry of nitrogen nitrogen کی جو chemistry ہے وہ basically important ہے وہ ہم discuss کریں گے ابھی تھوٹے دیرے تک ٹھیک ہے بچے باقی جو points ہوں گے اس میں جو just rate out کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا جو mcqs کے حوالے سے important points ہوں گے وہ میں discuss کروں ٹھیک ہے بچے تو آج ہم اپنے آپ کے جو سلائیڈز سے یہ ختم کریں گے تاکہ انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ کل آج ہمیں واقعا اچھا نہیں وہ ایف 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 پی بیٹا وہاں بیٹا میں نے upload کیا وہ بچے سارے وہاں بیٹا میں نے سارے upload کیا ہوئے اچھا چل میں دیکھ لیتا ہوں بیٹا میں دیکھ لیتا ہوں آپ لوگ ذرا اس کو دیکھ لیں نا بچے میں نے upload کیا ہوئے سارے میں نے سارے upload کر دی ہے ٹھیک ہے وہ یہ جو organic ہے اور ان organic کا وہ میں آپ کو آج کر دیتا ہوں آج میں final کر کے اس کو upload کر دوں گا آپ لوگ ان سلائیڈز کو تو پڑھ لیں نا بیٹا جو میں آپ کو سلائیڈز کے فرمائل لیکچر دے رہا ہوں اس کو تو آپ read out کریں اس کو تو آپ پڑھیں ایک دفعہ go through کریں اس میں سے mcqs نکالیں خود سے بھی پڑھیں بیٹا آپ جب تو خود سے اس کو یہاں سے search نہیں کریں گے آپ کیسے کرو گے پیپر میں ہاں جی ایک دفعہ ویسے بھی آپ لوگوں نے fse complete کیا ہوئے اور اب آپ لوگوں نے just ایک طرح سے revise کرنا ہوتا ہے تو revision میں آپ لوگوں نے just آپ نے پڑھنا ہے اور وہاں سے جو mcqs کے point of view سے important ہو اس کو آپ نے highlight کرنا ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ کر رہے نا بیٹا ٹھیک ہے جو mcqs کے حوالے سے important points ان کو آپ لوگ خود سے highlight کر کے ان کو پڑھیں ڈھونڈ کے پڑھیں ان کو یہ slides جب تک نہیں پڑھو گے بیٹا آپ perform نہیں کر سکیں گے اور آپ کو جو میں نے flp میں questions دیا تھا وہ سارے کے سارے انھی slides میں سے ہی دیا ہوئے ٹھیک ہے انھی slides میں سے ہی میں نے mcqs بنا کے دیا تھا جی ٹھیک ہے وہاں بیٹا باقے میں آپ کو میں نے جو کل کہا کہ organic اور inorganic اور physical collective تینوں کے collective میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا آج انشاءاللہ final ہو رہا ہے ابھی دھوڑا سا ہے رہتا ہے اس میں کام تو وہ کر کے میں آپ کو وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں نے اس کو بھی پڑھنا ہے بیٹا خود سے self study کریں آپ جب تک یہ جو lectures میں نے آپ کو اپلوڈ کیا ہوئے یہ ویسے نہیں ہے اس میں میں نے بڑا محنت کیا ہوئے اس کو آپ لوگ پڑھے خود سے ایک دفعہ readout کرے اس کو ایک دفعہ وہاں سے جو important mcqs ملتے کو highlight تو کرے آپ لوگ جب تک آپ لوگ highlight نہیں کریں گے آپ لوگ کیسے perform کریں گے ہاں جی تو بیٹا آپ لوگ اس کے اوپر کام خود سے بھی ذرا کریں بیٹا آپ کے پاس time بہت کم ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ لوگ اس کو readout کریں کم از کم go through تو کریں ایک دفعہ یہ slide جتنے بھی میں نے اپلوڈ کیا سارے اپلوڈ کیا سوائی آج کا لیکچر کا آج کا تو میں اپلوڈ کر دوں گا تھوڑے دیر تک تو یہ بھی آپ کا اپلوڈ ہو جائے گا آپ لوگوں کے پاس بس آپ صرف آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس سے related جو mcqs اس کو آپ نے practice کرنا ہے جس ٹھیک ہے باقی important جو paper کے حوالے سے important mcqs ہے جس میں سرجین نہیں ہے مجھے نہیں ملتا ٹھیک ہے بچہ میں دیکھ رہا تو ابھی لیکچر کے بعد یہاں پہ جو possible نہیں ہے لیکچر کے بعد میں دیکھ رہوں گا ٹھیک ہے لیکچر کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں اور میں اگر وہاں پہ اپلوڈ نہیں وہ شیئر نہیں وہ تو میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بچے یہ سارے اپلوڈٹ ہے یار میں شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے خیر ابھی آپ لیکچر پہ ذرا فوکس کریں اچھا جی تو اس میں آپ کے پاس گروپ 5A elements اور گروپ 6A گروپ کے elements اس کے اندر موجود ہے بیٹا 5A elements ہمارے پاس اس میں نائٹروجن اور فاس فورس یہ دیکھیں میں اساسات آپ کو سلائٹ پہ ایرو سے بھی شو کروں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس نمبر 1 یہاں پہ دیکھیں نائٹروجن اور فاس فورس آر نون میٹل ہے آرسینک اور بسمیت آرسینک اور انٹی منی اس بھی ٹھیک ہے آر میٹلائٹ وائل بسمیت اس میٹل یہ انٹی منی ہے اور یہ بسمیت ہے یہ آپ نے ایمزی کیوز کی حوالہ سیار دیکھنی بیٹا بسمیت میٹل ہے بیٹا آپ لوگ سلائٹس پڑھ لینا سلائٹس کو بیٹا ایک دفعہ سلائٹس پڑھ تو لونا بیٹا آپ کو سارے انسر کوئسنس کے انسر مل جائیں گے میں نے اسی سلائٹس سے ہی بنائے ہوئے سارے ایمزی کیوز اچھے چلے ٹھیک ہے ہم در آرگے موف کرتے تاکہ یہ ختم ہو جائے اور ایلمٹس آف گروپ آپ کے پاس کیا ہے بیٹا سکس ایک کی اگر ہم بات کریں تمام ایلمٹس نون میٹل ہے اچھے ایک بات سن لینے بیٹا میں آپ کو یہ بتا دوں کل آپ کا لیکچر تو اوویسل نہیں ہوگا میں سوچ رہا ہوں کہ کل آپ کو 20-25 منٹ کا آدھے گھنٹے کا میں آپ کو یہ ایڈمیشنز کے حوالے سے میں آپ کو ذرا گائیڈ کروں گا بیٹا آپ مدب ایفیسی انجینیرنگ کے بعد آپ کیا کیا کریں گے کیسے اپلائے کریں گے کون کون سی انیورسٹیس ہے کون کون سی پروڑم ہے وہ میں سے اویسے آپ سے میں ڈسکس کروں گا کل تاکہ آپ کو گائیڈ بھی ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا ایڈمیشنز کے حوالے سے میں آپ کو کل گائیڈ بھی کروں گا کیونکہ کل آج لازٹ کلاس ہوئی تھی کل شام کو ہوئیسلیں کل کے بعد میں تو لیکچر نہیں لوں گا کیونکہ میں نے کل شام کو چلے جانا گا تو آج لیپس ختم کر کل میں آپ کو 20-25 منٹ یا 30 منٹ یا 10 گھنٹا جو بھی ملے گا اس میں میں آپ کو ذرا ایڈمیشنز کے حوالے سے ذرا گائیڈ کروں گا کہ آپ فسی پری انجینیری کے بعد کون کون سی پریڈ میں آپ جا سکتے ہیں اور کون سی پریڈ آپ کے لئے اچھا ہوگا اور یونیورسٹیز کون کون سی اچھی ہے اور کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک طرح سے گائیڈینز کے حوالے سے کونسلنگ کے حوالے سے میں آپ سے ذرا ڈسکس کروں گا کل ٹھیک ہے بچے تو کل میں دو بجے کا جو لیکچر ہوگا اس میں پڑھاؤں گا نہیں اس میں جس آپ کو اسی کے حوالے سے ڈسکس کروں ٹھیک ہے اچھا جی تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنس ہے یہاں پہ دیابا بیٹا ان ڈیفرنس کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ٹھیک ہے اور ان ڈیفرنس کو آپ نے جس فار ڈسک آف ڈیفرنس یہاں پہ دیکھیں اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس 3 اور پلس 5 ہے گروپ 5 elements کی اور ان کی ویریابل ہے ڈیفرنس 2 2 2 4 6 تک ان کی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے نیٹروجن اور اس کے کمپورنس میں ہمارے پاس پہلے بات 78% نیٹروجن ہے ان اورگینی کمپورنس میں نیٹروجن آپ کمپورنس کبھی بھی آپ کمپورنس کمپورنس مینرل کے اندر نحن ملیں گے بلکہ اپنے ایٹموس فیرنس ملیں گے ان کمپورنس ملیں گے ان کمپورنس ملیں گے ان کے اندر ملیں گے ان کمپورنس اپنے اچھی طرح پڑھ لینا بیٹا mcqs یہاں سے لازمی آئے جو آپ کے پاس ڈیابل دیا ہوئے اس ڈیابل سے mcqs لازمی آئے گا پرٹی کمپورنس میں آپ کے پاس کچھ پرپرٹی دیکھ لکھا ہوئے یہاں پہ نائٹرس اوکسائیڈ نائٹر اوکسائیڈ نائٹروجن اوکسائیڈ ان میں آپ کے پاس پرپرٹی دیا ہوئے یہاں پڑھ لینا بیٹا پرپرٹی کلر یہاں پہ آپ کے دیا ہوئے یہ ریڈش براؤن کلر ہے آپ کے پاس نائٹروجن دائی اوکسائیڈ پلیزن سمیل اینڈ ٹیسٹ یہاں کوئی سمیل نہیں ہے پنجن سمیل ہوگا اس کا فیل ڈیسولیبن وارٹ سپیلن سولیبن ہوگا سولیبن اینڈ فارم بلو کلر ایسٹرک سولیشن دیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو نائٹروجن اوکسائیڈ یہ آپ کے پاس اس کو لافنگ گیس بھی کہتے کیا کہتے اس کو لافنگ گیس اگر آپ یہ انہیل کرے لاؤنگ ٹائم کے لیے تو بیٹا یہ آپ کو ہسٹریکل لافٹر کرتے ہیں آپ انکونشیس ہستے رہیں گے آپ ہستے ہی رہیں گے اس کو بیسکلی کہتے ہے نائٹروس اوکسائیڈ لافنگ گیس لافنگ گیس کیسے کہتے جو لافٹر ہسٹریکل لافٹر اگر آپ پروڈیوس اچھا جی تو یہ آپ نے اس ٹیبل لازمی پڑھنے بیٹا دیکھ آپ کے پاس اوکسیڈائزنگ ایجن کے حوالے سے بات کی ہے ریڈیوس ایجن کے طور پر بات کی ہے وارٹر کے سارے دیا آئے ایس 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 نائٹروجن نائٹرس ایس 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 خود ریڈیوس ہوگا تو اسی دار ریڈیوس ایجن کے طور پر کام نہیں کرے گا لیکن یہ آپ کے پاس کلوریز کرے پوٹاشیم پر مگنیٹ کو اور چینج نائٹرک ایس دوسرے کو ریڈیوس کرے پوٹاشیم پر مگنیٹ کو ریڈیوس کرے گا خود آکسی دائیس ہوکے ایچ ریڈیوس کریں گے اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہم نے نائٹریشن اور بنزین میں یہ بات کی تھی ایک ریڈیوس کیا ہے بیٹا ون والیوم نائٹرک اسید ہے اور تین والیوم آپ کے پاس کنسید آرزو کلوریک اسید ہے اس کو ایک ریڈیوس کہتے ہیں ڈیائٹ ڈیائٹ اوکسیدیشن ہوتی ہے نائٹروجین کی ایڈموسفیرک اوکسیجن یوم نائٹرک اوکسید ویچ اوکسید نائٹروجین فارم نائٹروجین ڈیائٹ اوکسید اور یہ ریڈ کرتے ہیں واتر کے ساتھ اور پیزن ساتھ پیزن نائٹرک ایسید اسید کوئی نائٹرک 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 ریکٹیوٹی اوکسید کوٹنگ یہ آپ کو میرے پہلے بھی کہا تیار میٹر کا پیزن ہونا ایک پیزن لیئر بنا دیں گے میٹر کے سرفیس کے اوپر مزید اوکسید ہونے نہیں دیتے اس طرح میٹر کی پیزن ہوتی ہے اس کے بعد ٹنگسٹن اور یورینیم آر چینج انٹو دیر اوکسید مگنیشیم کیلشیم مینگنیز کیو ہیڈروجن کیس سیلور کوپر این لیڈ کیو نیٹرک اوکسید نیٹروجن ڈیوکسید ڈیوکسید اگر ڈیوکسید نیٹرک اوکسید بنے گا نیٹرک بنے گا مطلب یہ آپ کے پاس دیفرن کنڈیشن پر ڈیفرن مینرلز سیٹ یوک اوک نرس برین این بون میروز کے اندر یہ زیادہ بائی جاتا ہے ٹھیک ہے بون ایش ایٹی پرسن ہمارے پاس کیلشم فاسپیڈ ہے ایس سورس آف فاسپورس یہ ایس کوئنٹ کو یاد رکھنی جیو ایلیٹرپ فاسپورس ایس ایلیمنٹ بیٹرن فارم اس کی الیٹرپی فارم ہے ٹوٹل سکس ایلیمنٹ کے حوالے سے یاد رکھے گا فاسپورس کے کتنے الیٹرپی فارم ہیں سکس الیٹرپی فارم ہیں وائیڈ فاسپورس وائیڈ فاسپورس کے درمین ایک کمپیریزن دیا وائیڈ ٹیبل پڑھ لینا تیمپریچر کو یاد رکھنے کمپیریچر پہ کون سا آپ پاس فاسپورس اگز کرے گا اگر ہم وائیڈ فاسپورس کے بات کرے تو 700 تیگریز سیلشیس پہ پی ٹو جو فاسپورس وائیڈ فاسپورس ہے وہ اگز کرے گا بیٹا 250 پہ آپ کے پاس یہ اس کے علاوہ یہ سبلائم سیڈ ہے فاسپورس پنٹا کلورائیڈ کبھی بھی لیکوڈ میں نہیں جائے گا یہ ڈیریک گیس پہ جائے گا 100 ڈیگری سیلشیس پہ اگز 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 فاسپورس کی بات کرے تو ہمارے پاس کچھ اگز دیا فاسپورس ٹرائ اگز فاسپورس پینت ملٹی پوائنٹ اس کا یہ ہے بوائلی پوائنٹ اس کا یہ ہے ایکشن آف اوکسیجن سے کیا پروڈیوس ہوگا یہاں پیچھ دینا بھائیں اس میں بھی یاد رکھی کا فاسپورس پینت اوکسائیڈ کبھی بھی لیکوڈ نہیں بنے یہ ڈیرک سبلائم ہوگا 360 دی سلشیجز پینت ایکشن آف وارٹر اس میں کوڈ وارٹر کی بات کی ہے کوڈ وارٹر کی فاسپورس ایسید وید ہاڈ وارٹر کی فاسپوری ایسید 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 ڈیفرن فارم ایسید وید ایسید آف فاسپورس جس میں آپ کے پاس دیکھے ڈیفرن ہی ڈیفرن ٹھیک وارٹ hissیز پینت پینت دیا آف ایسید اس اس ایسید وارٹر ایسید اندر اتنے اس کے اندر اتنے ہوتے ہیں سلیکر کے اندر اتنے ہوتے ہیں کہ تمام جو چیز جو کوائنٹس اندیز ہیں بیسیکلی فار ایم سی کیوز ہیں اچھا مینرل صاحب گروپ سکس اے ایلیمنٹس اب اس میں یہ جو آپ کے پاس کچھ فارمولا دیا ہوا ہے ان فارمولا کو آپ نے ایم سی کیوز کے حوالے سے پڑھنا ہے لازمی کوپر پائی رائٹ کا فارمولا یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کے علاوہ آپ کے پاس جب سم کا فارمولا یہ ہے ہیوی سپار کا فارمولا یہ ہے تو مطلب اس طرح کے فارمولے کو آپ نے ڈسکس کر رہنا ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے یہاں سے اس طرح کی ایم سی کیوز آتا ہے سہاری بات آپ نے سارے جو چیزیں رٹنل نہیں ہے ایم سی کیوز کے لئے آپ نے پڑھنا ہے ان چیزوں کو کمپیریزن آف اوکسیجن اور سلفر کی بات کی ہے ان دونوں کے درمیان کمپیریزن دیا ہوا ہے بہت ہے اوٹر موڈ سے الیکٹرونک انپیویشن سہم ہوتی ہے بہت ہوا ہے بہت ہوا ہے بہت شو الیٹروپی کولی اٹرابی ماریکیوز ہے اوکسیدیشن سیٹ بائنس ٹو دونوں کی کامن ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کچھ ان دونوں کے درمیان اس کے سیمیلرٹیز ہیں اور کچھ ڈیفرنسز ہیں یہ ڈیفرنسز دیا ہوا ہے آپ کے پاس اوکسیجن اور سلفر کے درمیان جو ڈیفرنسز ہے وہ یہاں پہ گیون ہے اس کو ذرا آپ نے ریٹ آؤٹ کرنا ہے سلفیورک ایسید کی پرپیریشن میں بیٹا آپ نے جو پوائنٹ یاد رکھنی ہے ایم سیگریز کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے بیٹا یہاں سے لازمی پیپر میں آئے گا یہ جو تیمپریچر ہے 400 سے 500 ڈیگری سیلچیز تیمپریچر آپ نے یاد رکھنی ہی ایم سیگریز کے حوالے سے اور اس میں جو ایک کیٹیلیس استعمال ہوگا ویناڈیم پینتا اکسید یہ دکھیں ویناڈیم پینتا اکسید کیٹیلیس جس میں سلفر ڈائی اکسید کو سلفر ٹرائی اکسید میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیٹیلیس استعمال کرتے ہیں ویناڈیم پینتا اکسید یہ آپ کے امسیگریز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے باقی یہ سارے جمبر رٹنے کے کوئی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہوگیا بچے اچھا جس کے بعد پروپرٹیس آف سلفرک ایسید میں بیٹا یہ بھی امسیگریز کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں بیٹا اس کی جو ہے سپیسپک گریویٹی یہ ہوتی ہے پریزنگ پوائنٹ یہ ہے وائلنگ پوائنٹ یہ ہے ٹھیک ہے یہ امسیگریز کے حوالے سے آپ نے پڑھ لینا ہے کیمیکل پروپرٹیس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے وہ دیا ہوئے لائک اون ہیٹنگ چینجز انٹو ایسو تھری این ایسٹو او جس طرح آپ کے پاس سلفیورک ایسید ایسا ڈی ہائیڈریٹنگ ایجن کی طور پر کام کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہے ڈی ہائیڈریٹنگ سے مرات کیا وائٹر کو ریمو کریں گے فرم آرگینک کمپاؤنٹس ٹھیک ہے اور اکسیڈائزنگ ایجن کی طور پر کام کر رہے ہیں کاربن اور سلفر کو اکسیڈائز کریں گے ایسٹو ایس اور سلفر میں یہ کچھ ایگزامپلز آپ کے پاس دیا ہوئے جو کہ آپ نے انسیکیوز کے حوالے سے پڑھ لینا ہے اب یہ گارڈن آف ایکویجن سے کچھ ایمپاؤڈن ہے ایکویجن کو میں نے آپ پہ دیا ہوئے بیٹھے اگر زینک کو ہم نائٹرک ایسید کے ساری ایٹ کریں تو آپ کے پاس نائٹرس اوکسائیڈ بنے گا نائٹرس اوکسائیڈ یہ مین پوائنٹ ہے اگر ہم 200 سلطھ سنپریچر پو ہیٹ کریں تو نائٹرس اوکسائیڈ بنے گا نائٹرس اوکسائیڈ کی یہ آپ کے پاس نائٹروجین گceks بنے گا یہ بھی نائٹروجن گ moderation مطلب یہاں پر نائٹروجین نائٹروجین کی اوکسیڈیشن اور نائٹروجین کی ا detaction ہو رہی ہوتی ہے تو یہ پوائنٹ کو آپ ناکت ایک دفعہ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے کواپر کے ساتھ آپ کے پاس نائٹروجن کچھ اوکسائیڈ بنے گا نہیں ہے بچے اس کو جسٹ آپ نے دیکھنا ہے ڈائیلوڈ ہو تو کیا بنے گا ان کو آپ نے ایک طفح پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے بچے یہ سارے بھی اسی طرح کے رییکشن کے طور پر کیا کام کر رہا ہے ریڈیسی ایجن کے طور پر کیا کام کام کر رہا ہوتا ہے ایکواریجا کے رییکشن کیا ہے یہ مطلب آپ نے یہاں پر میں جو پوائنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے وہ بیسکل یہ ہے کہ نائٹرک ایسیڈ میں جو نائٹروجن ہے وہ کس اکسائیڈ میں کنورڈ ہو رہا ہے نائٹرک میں جا رہا ہے نائٹرس میں جا رہا ہے یا نائٹروجن دی آکسائیڈ میں جا رہا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یا آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے بچے اس کے بعد یہ بھی آپ کے پاس فاسفورس پینٹا اکسائیڈ کی کچھ رییکشن میں نے یہاں پہ دیا اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی آپ کے پاس ریاکشن میں بیس کے ساتھ کیا بنائے گا سالڈ بنائے گا اور وارٹر بنا دے گا اسی طرح کہ ہمارے پاس کنٹیک پاس سلفیورک ایسڈ کی بھی کچھ ریاکشن دیا ہوئی ہے یہ در کوئنٹ زیادہ دیکھنا نے اس کے حوالے سے اور یہاں پہ بھی آپ کے پاس آرینیس بیس اور لیویس بیس کی حوالے سے ریاکشن دیا ہوئی مین آپ نے اس میں سے کنڈیشن کو یاد رکھنا ہے اور مین آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پروڈکٹ میں آپ کے پاس کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی ریاکشن آپ کو پیپر میں آپ سے ریاکشن نہیں پوچھے گا آپ سے وہ کنڈیشن پوچھیں گے یا کیٹیلس پوچھیں گے یا آپ سے پروڈکٹ پوچھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں نے کچھ یہاں پہ ایکویجنس دیا ہوئی ہے ایکویجنس کو ریٹ آؤٹ کر گیا ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہو گیا اس کو پڑھ لو ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ اس کو جب ریٹ آؤٹ کریں گے تو آپ کو یہ جہاں سے سمجھ آیا جائے گا سارے ایکویجن رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تمام ایکویجن کو رٹے لگانے کی پیچھے نہ لگے رٹے لگانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے صرف اور سب کنڈیشن کو یاد رکھنا ہے جتنے بھی اس کے اندر جو مین پروڈکٹس بند رہا ہے ان کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے یا آپ کے پاس کچھ ایسے بھی ہمارے پاس رییکشن ہے جس میں سپیسیفک کنڈیشن سے لائک ابھی ہم نے بات کی سلفر ڈائ اوکسائیڈ سلفر ٹرائ اوکسائیڈ میں جا رہا ہے تو اس کنڈیشن کو بھی آپ نے ہاں جی بےٹا آپ نے اس کو ریٹ کرنا ہے جس ریٹ اوٹ کرنا ہے اسے ایم سیریائٹ کس کو ہلا جائے بھی آپ نے اس کو جس ریٹ اوٹ کرنا ہے اس کے اندر بھی یہ ہے بےٹا اس کے اندر ہی ہے اس کے اندر ہاں ڈیحائیڈریٹن ڈی جام کی ہے اس filme سلفرک ایسد کس کس کو ڈی ہائڈریٹ کر سکتے تو آپ کے پاس ڈالکوہل pelo powder س样 velvet مناسب کر سکتا ہے جس آپ اس کو ریٹ آٹ کرنا ہے اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے chapter 5 ہے halogen and noble gases اس میں بھی آپ کے پاس جو important mcqs ہوگا وہ میں آپ سے یہاں پر شیئر کروں گا بیٹا باقی پوائنٹس کو آپ نے جس ریٹ آٹ کرنا ہے یہ اس کی کچھ introduction دیا ہے یہاں پہ یہ بات ہے کہ estetine is a rare element it is a radioactive and its most stable isotope has half life بیٹا یہ بہت important mcqs اس کو آپ نے یہاں تک نہیں ہے یہ half life جو ہے کس کی بیٹا estetine کی that is 8.30 ساڑھے 8 گھنٹے کے ہم سے بات کی ہے یہ آپ نے mcqs کے حوالے سے یاد رکھنی ہے کس طرح کی mcqs آ سکتے ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے color کے حوالے سے fluorine, chlorine, bromine, iodine color کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنی ہے pale yellow ہے green yellow ہے reddish brown ہے metallic shiny greyish black solid ہے liquid ہے gas ہے اور gas ہے مطلب اس طرح کی properties کو آپ نے mcqs کے لئے یاد رکھنی ہے occurrences کے حوالے سے بیٹا کچھ occurrences دیا ہوا یہ ہے mcqs کے حوالے سے پڑھ لینا appetite کا فارمولا یہ ہے ٹھیک ہے بچے brine کا فارمولا آپ کو یہ آتھوانا چاہیے اس طرح ایک ڈیفرنٹ جو ہے mcqs کے حوالے سے پڑھ لینا ہے peculiar behavior means unique properties ہے fluorine کی باقی تمام group سے دیکھیں نا high first ionization potential اور electron affinity low dissociation energy مطلب یہ سارے properties یہ آپ پہ دیا ہوئے یہاں پہ ایک important mcqs ہے بیٹا آپ نے یہاں دیا رکھنی ہے کہ fluorine مینس 1 oxidation show show oxidation minus 1 oxidation state show کر سکتے ہیں لیکن باقی تمام minus 1 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 تک maximum mcqs آ سکتے ہیں بٹا maximum oxidation state جو halogen show کر سکتے ہیں وہ plus 7 یہ mcqs کے حوالے سے یاد رکھتی ہیں oxyacid نہیں بنا سکتے ہیں oxyacid بنا سکتے ہیں ٹھیک یہ اس کو چیز تک mcqs کے ہمارے صاحب کو یاد رکھتی ہیں اچھا compound of halogen میں آپ کے پاس binary compound ہے اس میں آپ کے پاس reactivity کے حوالے سے سب سے زیادہ fluorine ہوتی ہے chlorine chromine iron یہ trend آپ سے temperament sequence پھول سکتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھتی ہے اور iron بری slow دے گا obviously properties of hydride جس میں ہمارے پاس ڈرز ہائیڈروجن bonding کی بجے سے ہوتی ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن molecule کو ہم نے study کیا پہلے viscosity کم ہوتی اس کی waters ہے اور اس طرح کے کچھ ہے پوائنٹ سے دیا اس کا ریٹ ڈرہ رہی properties other hydrogen halides increasing trends decreasing ہائیڈروجن ڈرمائیڈ ہائیڈروجن ڈرمائیڈ ڈرمائیڈ بغیرے strength آپ بغیرے کی بات کریں بانڈ کے جو strength ہے obviously electron negativity کا difference بہت کم ہے تو بانڈ کی strength بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس کے بعد oxides of halogen کے بات کی ہے fluorine chlorine bromine iodine کی کچھ oxides کی بات کی ہے ٹھیک ہے بیٹا یہ اس پہ بھی اتنے زیادہ کوئی paper کی حوالے ستنا نہیں ہے ہاں یہاں پہ آپ سے oxidation number پوچھ سکتے ہے کی oxygen کی 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 ہوگی یہاں پہ bromine کی 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 chan بیٹا وہ reaction ہوتا ہے جس پہ oxidation بھی ہو اور reduction بھی ہو ایک ہی molecule کے اوپر ایک species کے اوپر that is the disproportionation reaction یہاں پہ oxides کی بات ہم نے کی ہے یہ central atom ہوگا اور اس کے اندر کچھ properties کی بات کی greater number of oxygen more will be the thermal stability مطب یہ points آپ نے just power and c c پڑھ لینا ہے اچھا جی oxidation state of halogen کی بات پلس 1 پلس 3 ہے پلس 5 ہے پلس 7 ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھ لینا ٹھیک ہے بچے ایک منٹ بچے ذرا اچھا جی تو یہ آپ لوگ نے یہ دیکھیں پلس 7 oxidation کا ڈیس کی ہوتی ہے اس میں ہے اور یہ پہ کچھ salts کی ہونے بات کی پر کلوری کی ایس پی 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 ہے phrasing point یاد رکھ نہیں اس کی ٹھیک ہے decomposition 90 degree celsius پہ ہوگا اور 67 percent solution میں store رکھ سکتے ہے concert ڈیس پی بات کی بات 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 خیلچ اوکس کلورایٹ ہوتے ہیں یہ اپنے یہا رکھ رکھنی ہے اور اس کے جو ہے جو کلورین 35-40% کلورین یہ بات ڈیس کیا حوال سے آت رکھنی بات کسی بھی بلیچ ایجن کے اندر 35-40% کلورین موضوع ہو کسی ڈیس کپٹے وغیر ڈیس کے رن اتارنے کے لئے بھی اس استعمال کرتے ہیں کمیرشل ڈیس 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 اس میں نیون 1 by 65,000 part of the air ہے یہ آپ نے یاد رکھیں نیون has 40 times more refrigeration capacity than helium مطلب ٹھنڈا کرنے کی جو ability ہے وہ 40 times زیادہ ہے ہیلیم سے یہاں پہ کچھ پوائنٹ بتائیں کمپاؤنٹس میں اس کی oxidation number آپ نے یاد رکھیں ایمزی کے اس کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس فلورائٹس ہیں جس میں زینون ڈائی فلورائٹ، ٹٹرہ فلورائٹ، ہیگزا فلورائٹس ہیں ان کے کلر وغیرہ آپ نے ایمزی کے حوالے سے یاد رکھتی ہے اور اس کے reaction وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پرپاریشن آف زینون، ایگزا فلورائٹ اور کوارکس کی بات کی ہے یہاں پہ کلر ولٹائل لیکوڈ ہے، سٹورڈ ان نکلز ویسل ہے یہ تمام اس کے اندر یہاں پہ پہلے پہلے ہیں یہ ایمزی کے حوالے سے یاد رکھیں گا یہ زینون اوکسی ٹٹرہ فلورائٹ زینون اوکسی ٹٹرہ فلورائٹ کو ہم سٹور کرتے ہیں ان نکل ویسل، سپیشل قسم پہ ویسل ہے اس کے اندر ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں اس کو علاوہ ہم اس کو سٹور نہیں کرتے کیونکہ یہ اس کے ساتھ ریڈ کر کے اس کنٹینر کو ڈیمیج کر سکتے ہیں زینون کے کچھ اوکسائٹس کی بات کی ہے یہاں پہ اس میں دیکھا یہاں پہ تیمپریچر آپ کو دیا ہے اس تیمپریچر پہ یہ یلو کرسلائن ہوگا کیونکہ اس طرح کی کچھ پوائنٹ یہاں پہ دیا ہوئے ہیں یوزیس آپ کے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ یوزیس ہے اس کو آپ لوگوں نے جسٹ ریٹ آؤٹ کرنا ہے بیٹا لائک ہیلیم ہمارے پاس ویدری بیلون، ٹرائفک، سگنل، سلائٹ اور ویلڈنگ وغیرے میں استعمال ہوتے ہیں ایٹی پرسن ہیلیم، ٹوانٹی پرسن اوپسیجن، بریتھنگ، سلینڈر جو ڈیپ سی ڈائیور وغیرے لے کے جاتے ہیں ہیلیم کولنگ نیوکلر ری ایکٹرز نیون، نیون آپ کے پاس ایڈورٹائزن سائنس ٹی وی ٹیوبز اور ہائی وولٹیج انٹیکیٹرز وغیرے میں استعمال کرتے ہیں نیون ہیلیم کو مکس کر کے آپ کے پاس میکنگ گلاس لیزر بنا سکتے ہیں بلپ، فلوریسنس ٹیوبز، ریڈیو ٹیوبز وغیرہ اور یہ آرک ویلڈنگ وغیرے میں جو اپنے گیس ویلڈنگ کا نام سنا ہوگا اس میں استعمال ہوتا ہے فلوریسن ٹیوبز، فلیش لیمز، بیکٹیریل لیمز وغیرہ میں ریڈیو تھراپی آف کینسر، آرکویک پریڈکشن آرکویک کے پریڈکشن کے لیے اور ریڈیو تھراپی آف کینسر کے لیے ریڈیم، ریڈام استعمال کرتے ہیں جو کی نوبل گیسل سے گارڈن آف کیمیسٹی میں بھی آپ اس تمام کو رٹے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اس کو جسٹ ویسے پڑھ لینا ٹھیک ہے؟ اس میں یہ تیمپلیچر کی بات کی ہے ان کو ایک دفعہ خود سے اس کو ریڈاپ کر لینا کیاٹس ام اوکسکل ریڈ کی بات بھی کی، یہاں پہ کچھ ہونا ہے کچھ ری ایکشنز کی، یہاں پہ بات کی، ان کو رٹے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس آپ نے اس کو امسیکیوز کے حوالے سے دیکھنا ہے اس میں سے کوئی کوئنٹس مل جائے تو اس کو آپ نے امسیکیوز کے لیے پریپیائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بچے؟ پریپیریشن اپ زینون اوکسائیٹ یہاں پہ دیکھیں زینون اوکسائیٹ کو آپ اس طرح پریپیائٹ کریں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کو رٹے لگانے کی ٹھیک ہے بچے؟ اور لاسٹ چپٹر ہوگا بچے آپ کے لیٹس ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹھیک ہے بچے؟ ٹرانزیشن ایلیمنٹس آپ کو بتا ہے بچہ وہ تمام ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی ویریابل اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے ویریابل اوکسیڈیشن سٹیٹ سمجھا دیا ہے کیونکہ اوکسیڈیشن نمبر بہت زیادہ ویری کرتی ہے انٹرڈیکشن میں ہمارے پاس ٹرانزیشن ایلیمنٹس میں یہاں پہ انہوں نے دیا ہوئے دیکھیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹرانزیشن ایلیمنٹس یہ تمام 3D سیریز یہ تمام کو کیا کہتا ہے مطلب D بلوک ایلیمنٹس اور یہ 3D سیریز ہے اور ان کے یہاں پہ کیا دیا ہوئے اس کے اندر آپ نے ایم سیکیوز کے حوالے سے جو پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں بیٹا وہ بہت امپورٹن ایم سیکیوز آ رہا ہے وہ یہ جنرہ غور سے دیکھیں یہاں پہ ہارپ فلٹ ہے یہاں پہ بھی ہارپ فلٹ ہے یہ کوپر ہے یہ کون ہے بیٹا یہ آپ کے پاس کرومیم 24 کرومیم 24 اور کاپر 29 ان دونوں کی ایب نورمل الیکٹرونک کنفیگریشن ہے اس میں بھی پڑھا ہوگا بیٹا فرسٹین میں بھی اب نورمل الیکٹرونک انفیگریشن کیوں ہے بیٹا کیونکہ اس حالت میں اس کی سٹیبل ہوتی ہے ہائیلی سٹیبل ہوتا ہے ایکسٹرہ سٹیبل ہو جاتا ہی ہے اس لئے یہ ہاں تو آپ نے ایم سیکیوز کے حوالے سے یاد رکھنے بیٹا جو 3D سیریس ہے اس میں اب نورمل الیکٹرونک انفیگریشن کارپر اور گرومیم کی ہوتی ہے ڈیپیکل اور نان ڈیپیکل کی کچھ ایکزامپل جہاں پہ دیا ہوئے 3D سیریس 4D سیریس میں اور 5D سیریس کی کچھ ایکزامپل جہاں پہ دیا ہوئے F block elements are inner transition elements while D block elements are called outer transition elements general characteristics of transition elements بیٹا یہاں پہ یہ ایم سیکیوز کے حوالے سے آپ نے پڑھ لینا ہے metals are hard high value of binding energy due to the involvement of electrons of D atomic orbitals along with the S atomic orbital مطلب اس کیاندہ D orbital انوال ہونے کی وجہ سے ان کی binding energy زیادہ ہوگی جب binding energy زیادہ ہوگی تو ان کی magic point value point بھی زیادہ ہوتی ہے coiling and ionic radii کی بات بھی یہاں پہ ہمارے پاس دیکھا کہ coiling radii decrease کر جاتی ہے rapidly in the start scandium to 5 constant middle میں اس کے بات یہ پھر decrease ہونا شروع ہو جائے گا یہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر basically ان کی جو lattice ہے metallic lattice ہے اس کے structure geometry وغیرہ یہ اس میں change ہو جاتی ہے اس وجہ سے ان کی جو physical properties وہ بھی change ہو جاتی ہے اس طرح paramagnetic property ہے paramagnetic property جس میں آپ کو from magnetic field کی طرف attraction ہوتی ہے بیٹا تو جتنے بھی unparried electron وہ سارے کے سارے آپ کے پاس کیا ہوگا paramagnetic ان کا oxidation state ہمارے پاس vary کرتی ہے plus 2 سے لے کر plus 7 تک جاتی ہے بیٹا یہاں پہ ایک important MCQ جو کہ یہاں پہ میں میں mention نہیں کیا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں بیٹا 3D series کے اندر جو 3D series ہے transition element کے scandium سے لے کر zinc تک ان تمام کی common oxidation state ہمیشہ plus 2 ہوتا ہے یہ بیٹا آپ نے یاد رکھیں plus 2 is the plus 2 is the plus 2 is the common oxidation state of the 3D series یہ MCQ پاس پیپر میں آیا ہوا ہے آپ اس کو یاد رکھیں تمام کی تمام transition element کی oxidation state جو common ہے سب میں that is plus 2 یہ اپنے یاد رکھنی ہے color وغیرے کی بات کی یہ بیٹا color وغیر آپ کو پتا ہے DD transition کی وجہ سے ہوتا ہے DD transition کیسے کہتے ہیں DD transition بیٹا یاد رکھیں گا DD transition means کہ آپ کے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو d orbitals کی splitting ہوتی ہے اور light کو absorb کر کے جو light transmit کرتے ہیں وہ basically آپ کو color کے فارم میں show ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں DD transition clear ہے بیٹا سب کو سمجھا رہے ہیں جس میں جو points کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے interstitial compounds کیا ہوتے بیٹا ان کے اندر inter atomic spacing ہوتی ہے ان metals کے اندر جس میں وہ small items کو اپنے اندر intrap کر دیتے ہیں by donating their mobile electrons اس پروپرٹی کو ہم کہتے ہیں interstitial compounds اور یہ non stychometric compounds ہوتے ہیں کوئی specific fixed amount نہیں ہوتی ہے alloy formation نے بٹا دیکھیں ایک metal کے ساتھ دوسرے metal کے ساتھ وہ combine ہو کے alloys بناتے ہیں complex compounds جو complex compounds ہمارے پاس جس کے اندر contain complex molecules and complex ions and capable of the independent existence are called coordination compound complexes دو قسم کے ہوتا ہے simple cation complex anion complex cation اور simple anion components of the complex compounds کیا ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بات کی ہے central metal atom کیا ہوتا ہے central metal atom وہ metal atom جس کے گرت ligands وغیرہ اس کو surround کیا ہوتا ہے ligands اس کو surround کیا ہوتا ہے کیونکہ central metal atom کیسا کہیں گے بٹا جس metal کی گرت ligands جو electron donating ہوتے ہیں وہ اس کو surround کیا ہوتا ہے ligands خود کیا ہے بٹا وہ ions atom یا neutral molecule ہوتے جو کیا کرتے ہیں central atom کو electron donate کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر ہمارے پاس ligands 2 electron donate کرتے ہیں 2 سے زیادہ polydentate اگر 1 electron donate کرتے ہیں monodentate co-ordination 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 number کی بات کرتے ہیں co-ordination number کیا ہے number of ions pair of electrons provided by the ligands to the central metal atom مطلب مطلب central metal atom اگر central metal atom کو جو number of pair electron donate کر رہا ہے number of electrons pair co-ordination number کہیں گے co-ordination sphere اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوگا بیٹا central metal atom جو آپ کے پاس ligands ہوں گے ان کو collectively ہم کیا کہتے ہیں coordination sphere کہتے ہیں charge on the co-ordination sphere اس کی algebraic sum کے برابر ہوگا تمام atoms کے جو oxidation number کو پلس کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا co-ordination sphere کے پر charge آئے گا ٹھیک ہے بچے اس کے بعد chelate کیا ہے chelate basically complex compound ہے in which one or more than one rings is formed due to donation of the electron by polydentate polydentate means جو دو سے زیادہ electron پر donate کریں ڈائی اوکزیلیٹو پلیڈینیٹ ٹو آئینز یہاں بھی دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ minus 2 یہ آپ کے پاس ایک chelate ہے chelate میں ہمیشہ ایک یا ایک سے زیادہ ring لازمی ہوگا ٹھیک ہے کچھ nomenclature کے حوالے سے کچھ آپ کے پاس rules ہے iupsc rule international union of pure and applied chemistry کے کچھ rules ہے بیٹا ہے complex compound کے لیے ketan کو پہلے نام دینا ہوتا ہے in the name of the naming the coordination sphere ligands are named in the alphabetical order regardless of the nature and the number of each followed by the number of central metal atom ڈائی the prefix is ditrite tetra pentahexa وغیرہ استعمال کرتے ہیں to specify the number of coordinate same ligands the name of the anionic ligands and in the suffix o hydroxocarbonato وغیرہ اسم عبیرہ the names of the neutral ligands are usually unchanged that is for ammonia amine and for a water aqua the suffix eight comes at the end of the name of the metal if the complex if the complex represents an anion otherwise it will remain unchanged the oxidation number of the metal ion is represented by the roman in the parenthesis followed by the name of the metal you have to think example k4 fec potassium hexacyanoferate 2 tetra amine chloro chloro nitro platinum platinum a iron magnetite laminite hematite iron we can build iron commercial preparation of iron pick iron rod iron steel iron 0.25 2.5 2.5 2.5 percent this ہوتی ہے اور ٹریس ایم آن میں سلفر فاسپورس اور آہ سلیکون ہوتے ہیں یہ اپنے ایم سیکیونز کے حوالے سے یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور یہاں پہ ٹائپس کی بات کی ہے مائلڈ سٹیل ہے میڈیم سٹیل ہے ہائی کاربن سٹیل ہے اس کے اندر کاربن کی پرسنٹیج جس آپ نے یاد رکھنی ہے فاردی سیک آف ایم سیکیونز مینیفیکچنی پروسس ہمارے پاس دو میتھرڈ ایک ایک اپن ہارڈ پروسس ہے بیسمر پروسس ہے اپن ہارڈ پروسس میں کیا بیٹا اس مارڈن میتھرڈ کریڈ آؤٹ ان اپن ہارڈ فرنسس ٹھیک ہے یہ کچھ پروسس انہوں نے بات کیا یہاں پہ اس میں بھی اتنی زیادہ کوئی اپنی پوائی نہیں یہاں پہ بھی بیٹا وہی بات دوبارہ وہی بات آگئی بیٹا پرسنٹیج آف کاربن آپ نے یاد رکھنی ہے اس میں آپ کے پاس بیٹا سٹیل کیا ہے سٹیل کی اندر کاربن کے پرسنٹیج آپ نے یاد رکھنی ہے دوسرے ایلیمنٹس کی کیا اس کے اندر پرسنٹیج ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے باقی ان تمام چیزوں کو ریٹنک کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیسمر پروسس کیا ہے اس کی جنرل آپ کو پتا ہونا چاہیے سلیک کا فارمولا یہ ہے ٹھیک ہے بربلس وغیرے ریمو کرنے کے لئے آکسیجن نائٹروجن کاربن ڈیکسیڈ ایلیمنٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں فارس سلیپون فیرو سلیپون مغیرے ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں کاریجن کیا چیز ہے یہ آپ کو پتا ہے میٹل کی ڈیکی ہے تین پلیٹنگ اور زنگ کوٹنگ میں آپ کے پاس اینوڈ کون سا ہے کیتھوڈ کون سا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اینوڈ کیا ہے کیتھوڈ کیا ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کرومیٹس اور ڈائی کرومیٹس کے اندر بھی آپ کے پاس اس کے اندر سارے ریٹ لڑھنے کی ضرورتی ہے یہ کلر آپ نے یاد رکھنی ہے کلر آپ دی کرومیٹ اور ڈائی کرومیٹ کے کلر کیا ہے ٹھیک ہے بیٹھا یہ ہو گیا دوبارہ آگئی ہے پریونچن آف کوریجن سے ہم کیسے کس کو پریونٹ کرسکتے ہیں پہلے ٹین پلیٹنگ سے کرسکتے ہیں اس میں وہی بات میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے آپ کو کہا اس میں آپ نے جو کوائن یاد رکھنی ہے وہ بیسنی تلیسی روپسوں کے کلر وغیرہ یاد رکھنی ہے اور کیتھوڈ کی طور پر کون کام کر رہے ہیں اینوڈ کی طور پر کون کام کر رہے ہیں یہاں پہ کچھ انہوں نے ایگزامپل کی بات کی ہے بیٹھا ایونسس اور ایگزامپلز کی بات کی ہے پوٹاشیم پر مینگنٹ کی ہے آپ نے کچھ پروپرٹیز کی بات کی ہے یہ ذرا پڑھ لینا ٹھیک ہے اور کیمیکل گارڈن بھی یہاں پہ سارے رییکشن ہیں اور ریٹنی کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے اس کے لیے سے کچھ اپسی کو پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے بچے تو یہ تھا بیٹھا آپ کے پاس ٹوٹل آپ کا سلیوز ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ذرا بہر فاسلی ختم کیا تاکہ آپ کا ٹائم اس پر بیس نہ ہو میں ذرا بیٹری چینج کروا کے بیٹری چینج کروا کے میں بیٹھا آپ سے ذرا ایڈمیشنز کی حوالی سے بات کروں گا ٹھیک ہے جسٹ ایک منٹ پر بیٹھ کر لیں ٹھیک ہے بچے تو آپ کا ہو گیا بٹا یہاں پہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا سلیوز ابھی بیٹری چینج ہونے کے بعد میں آپ کو ذرا ایڈمیشنز کے حوالے سے ذرا میں آپ سے گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے بٹا آپ کو ذرا گائیڈ کروں گا ایڈمیشن کی حوالے سے مجھل دی کریا آپ صرف دت ہو اچھا ذرا اس طرف کریں اچھا بفر کر رہے ہیں ذرا دیکھو یار بھا ٹھیک ہے ذرا اس کو صرف کریں ذرا بس ٹھیک ہے اس طرح رکھیں اچھا بچے تو اب آپ لوگ ذرا میری بات ذرا سنیں بیٹے ذرا آن جی آن جی عثمان احمد عبداللہ وحاب وجاہد بیٹا آن جی اب آپ ذرا میری بات ذرا غور سے سنننا ہے میں آپ کو ذرا ایڈمیشن کی حوالے سے کچھ گائیڈ کروں گا کل میں آپ کے کلاس نہیں لوں گا کل مجھے شاہد ٹائم نہ ملے اس لئے بز دس منٹ میرے پاس ہے تو میں دس منٹ کو ایٹریلائز کروں گا آپ کی ایڈمیشن کی حوالے سے کچھ میں آپ سے گائیڈ کروں گا اور شام تک میں آپ کو باقی وہ ایمسی کیوز وغیرہ فل بھوک کے ایمسی کیوز وغیرہ بلکل پریشان نہ ہونا بیٹا پیپر کوئی مشکل نہیں آتا ہے ٹھیک ہے کیفیسٹی کے پیپر کوئی مشکل نہیں آگا آپ کو جو میں نے ایم سی گیوز پروائیٹ کیا ہے ان کو آپ ایک دفعہ اچھی طرح پریکس لازمی کرنا اسی سے ریلیٹیٹ ایم سی گیوز ہی آ سکتا ہے مطلب اتنا زیادہ ٹاپ مشکل کوئی ایم سی گیوز نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو جو میں نے آپ کو پروائیٹ کیا ہے اسی کو اچھی طرح پڑھ لینا اور اسی کو تھوڑا موڈیفائی کر کے آپ سے ایم سی گیوز پیپر میں پھوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایم سی گیوز آپ لوگ نے کیا ہے بیٹا انجینئرنگ تو بیٹا میں کچھ پوائنٹس آپ سے یہاں پر ڈسکس کروں گا جو آپ کے لئے بڑا فائدہ مند ہوگا یا آپ کو جب جو ہی بات ہے اب ایمیشن آپ کا آگے آ رہا ہے تو آپ لوگ نے بیٹا اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اب میری باغذا گھوڑ سے سننا ہے بیٹا اپنا آپ نے ایفس اینجینئرنگ ڈرنٹ کیا ہے اب آپ کے پاس آپ کو پتا ہے آپ کے کتنے مارکس جلدی سے مجھ اپنے درنگ پتا ہے فرسٹ ٹیئر میں جلدی سے مجھ اپنے مارکس بتا ہے فرسٹ ٹیئر میں ہاں جی فرسٹ ٹیئر میں کتنے مارکس ہے بیٹا جلدی سے مجھے بتائے عثمان احمد عبداللہ وحب وجہہد بیٹا اپنے مارکس بتاؤ جلی سے جی بیٹر پیکٹس میں صرف یاد نہیں رکھنا ہے پیکٹس سے مراد آپ نے ان ام سی کیوز کو جو سالف والے ہیں ان کو سالف کرنا ہے جو یہاں پیدہ ہے کہ آرگینک اور ان آرگینک میں سالف والے کو سالف والے ہیں جو صرف فیزیکل کیمیسٹری ہے فرسٹیر کی کیمیسٹری اس کے اندر سالف والے ہیں تو آپ نے اس کو سالف بھی کرنا ہے جلدی مجھے اپنے مارکس بتائے میں اسی حساب صاحب سے بات کروں گا جلدی سے مجھے اپنے مارکس بتا دے دی اے کیا ہوئے کتنے مارکس ہے بیٹر آپ کے دی اے میں وہاں بیٹر کتنے مارکس ہے ہاں جی عبداللہ عثمان وجاہت ہاں جی احمد بیٹر جلدی سے مجھے اپنے مارکس ذرا بتائیں آٹھ سو پیسٹر ٹھیک ہو گیا اور اور بچے ہاں جی جلدی سے بتا ہے بیٹر مجھے ہاں جی عثمان احمد بیٹر ٹائم بیس نہ کرے نا پھر جلدی سے آپ کو سا ڈی اے میں ٹھیک ہے بیٹر اور اور بیٹر اچھے چلے ٹھیک ہے مارکس آپ کے مجھے سامنے آ جائیں گے کچھ طرح تک اس سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا بیٹر ذرا میرے بعد ذرا غور سے سننا ہے اب آپ جب ایف ایسی انجینئرنگ کر لیتے ہیں نا ایف ایسی انجینئرنگ کے بعد میں ایف ایسی انجینئرنگ کرے یا ڈی اے ای کرے آپ کی آپ کی وہی سیم چیز ہے ڈی اے ای اور ایف ایسی انجینئرنگ ایک ویلنڈ ہے یہ تین سالہ پروگرام ہے اور یہ دو سالہ پروگرام ہے ایسا ہی ہے نا اب آپ لوگوں نے پتے کیا کرنا ہے میرے بعد ذرا غور سے سنیں اب آپ لوگوں نے آپ کا جو انٹیٹس ہے اس انٹیٹس کو آپ نے اچھے سے پریپیٹ کر کے دینا ہے پہلی بات اب اس میں اپشن آپ کے پاس ہی ہوگا کہ آپ کے پاس جب آپ انٹیٹس دیں گے تو آپ کے پاس ایک اپشن آپ کے پاس یہاں پہ ہو جائے گا گورنمنٹ جتنے بھی یونیورسٹیز ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز کے لیے آپ کے پاس اپشن ہوں گے سیکنڈ آپ کے پاس اپشن ہوگا وہ ہوگا پرائیویٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آپ کو دو باتیں بڑی امپورٹن بتانے لگوں ذرا غور سے سننا ہے اچھا جی جو آپ نے دیکھیں اگر آپ کے انٹیٹس میں جو آپ یویٹی کا ٹیس دیں گے ابھی یویٹی کا ٹیس اللہ کرے آپ کا اچھا ہو بیٹا دعا ہم آپ کو لازمی دعا دیا کریں گے دعا دیں گے آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کے لیے انٹیٹس میں اگر آپ اچھا پرفارم کریں گے تو آپ کی گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا ایڈمیشن آپ کے پاس ظاہری بات ہے آپ کے الیکٹریکل ہے آپ کے پاس میکینیکل ہے میکینیکل ہے آپ کے پاس سیویل ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹیلی کمیونکیشن سسٹم ہے ٹیلی کمیونکیشن ٹھیک ہے بچے اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس جیو انجینئر ہے مطلب ڈفرن آپ کے پاس میٹل لرژی ہے پولیمر ہے مطلب ڈفرن قسم کے آپ کے پاس پولیمر انجینئرنگ یا کول انجینئرنگ بھی ہیں پنجاب بھی نشیل کروا دی ہیں یہ تمام آپ کے پاس آپ کے پاس فیلڈز ہیں اب آپ نے بات یاد رکھنی ہے ut میں اگر آپ کا ہو جاتے نا اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو آپ کے کسی اچھے گور منٹ انگیشن ہو جائیں گے یوٹی آپ کے پاس ٹیکس یہاں پہ ٹیکسلہ ہے یوٹی آپ کے پاس یہاں پہ لاہور کی یوٹی ہے پنجاب یونیورسٹری ہے ان میں کہیں پہ بھی آپ کے ایڈمیشن ہو جائیں گے اس میں بیسیکل ہی ہوتی ہے بیٹا ہے فی وغیرہ لو فی مطلب نہ ہونے کے برابر بہت کم فی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے لئے آسانی سے ایڈمیشن ہونے کے بعد جب آپ ٹیسٹ میں پرفارم کریں گے ایڈمیشن مل جاتے ہیں ایڈمیشن ملنے کے بعد آپ جب گورمنٹ یونیورسٹی میں پڑھیں گے تو آپ کے لئے فی بہت کم دینی پڑے گی اس کے بعد بات آتی ہے پرائیویٹ کی اس میں میں آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں اس کے ہوتی بیٹا فی بہت ہائی فی ہوتی ہے ہائی مطلب آپ کے پاس جو الیکٹریکل ہو میکینیکل ہو سیویل ہو جو بھی آپ کریں اس میں فی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ میں سے کسی کے پیرنٹ میرے بعد در غور سے سننا ہے آپ میں سے کسی کے پیرنٹ اگر کسی انڈسٹری میں جواب کرتے ہیں جو انڈسٹری ہوتے ہیں بیٹا ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے جس کو ویلفر بورڈ کہتے ہیں انڈسٹری کے اندر جو کام کرتے ہیں اچھے پوسٹ پہ بھی ہوتے ہیں ایون کی اگر انڈسٹری کے اندر کوئی ایسا ملازم ہے جو پچھلے دس بارہ سال سے کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے بیسیکلی گورنمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی ویلفر بورڈ ویلفر بورڈ کے نام سے ایک کمیٹی ہے اگر آپ اپنے والد صاحب سے پوچھ اگر اپنے پیرنٹ اگر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا بیسیکلی جس میں اچھے ہیں ایک تو آپ کے پاس ایک آپ کے پاس ایک آپ کے پاس بیٹا آ جائے گا یونیورسٹی آف لاہور ٹھیک ہے بیٹا کام سیٹ یہ وغیرہ اور فاس بھی ایون کی اس میں بھی آ جاتا ہے فاس وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ وہ یونیورسٹیز ہے جو پرائیویٹ ہے ان میں فیس بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کے پیرنٹ ویلفر بورڈ مطلب انڈسٹری میں جواب کرتے ہیں کسی انڈسٹری میں انجینئر ہے یا انڈسٹری میں کوئی کانٹینٹ ہے یا ایون کی لیبر ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے پنجاب گورنمنٹ والے ان کے سٹوڈنٹس کو ان یونیورسٹیز کے فی خود پے کرتی ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کی جو فی ہے نا کمپلیٹ فی وہ خود پے کرتی ہے خاص طور پر یومٹ کیونکہ میں نے ایم فیل یومٹی سے کیا ہے تو میرے ساتھ دوست تھے جن کے والد جن کے پیرنٹس میرے تو نہیں ہے جن کے پیرنٹس مرحب انڈسٹری میں جواب کرتے تھے ان بچوں کے میں نے خود دیکھا ہے کہ ان میں یومٹی میں زیرو فیس تھی زیرو زیرو فیس مطلب وہ تمام کے تمام فی جو ہے وہ گورنمنٹ پے کر رہی تھی تو مطلب آپ یہاں پہ اگر اس کیس میں اگر آپ اس کریٹیرے میں آ جاتے ہیں تو آپ بلکل پریشان نہ ہو پرائیویٹ یونیورسٹیز سے بھی اگر آپ انجینئرنگ کرو گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھے گا صرف اور صرف تو آپ انجینئرنگ پہ فوکس نہ کریں آپ سارے مائنٹ بنا میں نے انجینئر ہی بننا انجینئر ہی بننا ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئر بنے اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے بہت سارے فیڈلز ہیں پنجاب یونیورسٹی آپ کے پاس جی سی یو ہے مطلب بیٹا آپ نے کہیں پہ بھی کسی یونیورسٹی میں بھی آپ کے سیڈ کوئی ایڈمیشن آجائے تو آپ نے اس کو ہاتھ سے جانا نہیں دینا ہے پلائی لازمی کرنا ہے مارننگ میں بھی ایونیگ میں بھی لازمی لازمی کرنا ہے آپ ان میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کی طرح کوئی کیمیسٹی میں جانا چاہتا ہے کوئی فیزکس میں جانا چاہتا ہے کوئی میتھ میں جانا چاہتا ہے کوئی تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر آپ کسی سبجٹ کے اندر محسس کریں محسس کے بعد آپ سی ایس ایس کی طرف چلے جائے سی ایس ایس کرو گے بیٹا ایک سی ایس پی آفیسر کی لائف اوویسلی ایک انجینئر سے ہزار گناہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپیٹیٹیو ایگزامس میں آپ حیثہ لے لیں ڈیفرنٹ ایگزامس میں پی پی ایس سی میں ایف پی ایس سی میں پنجاب سی ایسی میں بیٹا دیکھیں لوکل گورنمنٹ کے اندر تو یہ جب آپ کریں گے یہ چیزیں اسی ایک سبجٹ میں آپ محاسس کر لیں اچھا سی 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 میں محاسس کر لیں محاسس اگر آپ کو انجینئرنگ میں ہی نہ ملے تو ڈیس ہارڈ نہ ہو ضرور نہیں کہ آپ ہمیں انجینئر ہی بنے ٹھیک ہے انجینئر نہ بنے تو بہن وری آباؤٹ دس آپ کے پاس ملٹی سورس ایک بات یاد رکھے گا بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کام آپ کے لیے چنا ہوئے وہ آپ کے لیے پہلے سے ہی پہلے سے ہی تویش ہوتا ہے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہے بھئی آپ بننا ہے بس آپ نے سٹائیگل کر کے وہاں تک پہنچنا ہے وہ آپ کے سٹائیگل کے اوپر ہے کہ آپ کتنا سٹائیگل کہ آپ وہاں تک جائیں باقی آپ آپ سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہے وہ لے کے رہے گا ٹھیک ہے بچے تو پریشان بلکل نہیں ہونا بیٹا آپ لوگ پہلے انڈریٹس دے دیں انڈریٹس کے بعد اور بھی اگر ابھی ٹائم ہو گیا اور بھی اگر آپ کو گائیڈ لائن چاہیے اگر آپ کو شیئر بھی کروں گا گروپ پوسٹ میں بھی اس میں پیش کے اوپر بھی میں پوسٹ کروں گا ایڈمیشن لیڈ کے حوالے سے تو بیٹا ابھی ایڈمیشن شروع ہوگا اگست میں اگست کے میڈ سے تمام انڈورسٹیز میں ایڈمیشن شروع ہو جانا ہے ٹھیک ہے تو اب رکھ اس کو نیڈ آپ کے پاس ہے بار بار انڈریٹس پہ جاتے دیکھتے رہے کیا کریٹیریہ ہے کیسے اپلائی کرنا یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے بیٹا اگست میں ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے تمام انڈورسٹیز کی تو اگست ابھی آپ کے اگست آگئے بیٹا دو تین دن کے بعد اگست شروع ہو رہے تو میٹ اگست ایڈ کے بعد تمام انڈورسٹیز اپنی ایڈمیشن اوپن کر دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ نے اپنے جو ہے آنکھیں کھول کے رکھنا ہے اور اپنے ان چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے اور بھی اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم ہو اس حوالے سے گائیڈ آئین کی ضرورت بیٹا تو میں ہمیشہ مجھے مسنجر پر آپ پیسیش کریں میں آپ کو وہاں پر ریسپونس لازمی دوں گا ٹھیک ہے بچے اس طرح کراچی کے سٹوڈنٹس اگر کوئی ہے تو وہاں پہ این ایڈی ہے ٹھیک ہے این ایڈی ہے ابھی بھی انیورسٹری ہے اگر وہاں پہ اگر آپ کی سکولیشپ پہ ہوتا تو اور کیا چاہیے بیٹا آپ کو آئی بی اے ہے ٹھیک ہے مطلب ڈیفرنٹ قسم کے وہاں پہ سرسہید انیورسٹری ہے مطلب پرائیویٹ میں آپ کے پاس وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس لئے علاوہ آپ کے پاس ماجو ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ ٹائپ کی انیورسٹریز ہے وہاں پہ تو وہاں پہ بھی آپ کو انیجن آپ دے سکتے ہیں خیر تو یہ باتیں ساری انچواللہ ہوتے رہے گی بیٹا یہاں تک میرا آپ کے ساتھ سیشن تھا بیٹا یہ ایک ڈیڑھ ماہ سیشن گزرا بیٹا سلیبس بہت زیادہ تھا اس لئے مجھے بہت فاسلی لے کے جانا پڑا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا باقی انچواللہ دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا بیٹا ٹھیک ہے تو کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا کوئی سلیبس میں کوئی پرابلم ہوئے تو بیٹا I'm really sorry for that ٹھیک ہے بیٹا زندگی رہی تو انچواللہ بہت جل مراقات ہوگی اللہ حافظ